بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں یہ ایک ڈوری جو کروشی سے بناتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی کس کو کیسے بناتے ہیں یہ میں نے اس طرح شروع کیا ہے یہ اس طرح اس کا بال دے کے ایسے اور ایسے اس کو لیتے ہیں اور ایک چین لگا کے پھر اس دھاکے کو اوپر سے ایسے لاتے ہیں پھر اس در سے نیچے سے نکال لیتے ہیں ایسے پھر اس کو ایسے لاتے ہیں ایسے اس طرح یہ ہر دفعہ ایسے ہی کرنا ہے آگے سے اوپر لے کے جانا ہے ایسے اس طرح جتنی لمبی آپ کو چاہیے آپ اس کو بناتے جائیں اس طرح داگہ اوپر ڈال کے اور اس کو اس طرح نکال لیں پھر ایسے اوپر ڈال لیں ایدھر سے اور ایدھر سے ایسے ایسے اس کو آپ اس طرح پکڑ کر رکھیں اس طرح پھر ایسے یہ دیکھیں اس طرح پھر ایسے اس کو یوں لے کے جانا ہے ایسے نہیں لے کے آنا یوں لے کے جانا ہے اس طرح یہ جتنی لمبی آپ کو چاہیے آپ اتنی لمبی بنا لیں اپنی ضرورت کے مطابق کہ بچوں کی ٹوپی میں ڈالنی ہو یا اس میں ٹراغ زہر میں ڈالنی ہو کہیں بھی آپ استعمال کرنا چاہیں اس کو کر سکتے ہیں اور یہ اسی طرح دو چین سے بنتی ہے بلکہ ایک چین سے بنتی ہے یہ اس طرح ڈالتے جائیں اور اس طرح بناتے جائیں اس طرح ہمیں خود ہی بھول جاتی ہوں کیسے بنانی ہے اس کو ایسی رکھنا ہے اس کو ایسی زہرہ سا نا ٹائٹ کر کے تو پکڑ کے رکھنا ہوگا یہ کروشیر سلپ ہو جاتا ہے ایسی ایسی ڈوری کئی قسم کی ہوتی ہے کوئی کروشیر سے بنتی ہے کوئی سلائیوں سے بنتی ہے اور ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں ایسی دھاگے کو مروڑ کے تو ہاتھ سے بھی بنتی ہے یہ یہ دیکھیں یہ بن گئی ہے اب میں اس کو بناوں گی سلائیوں سے اب یہ ہی چیز میں سلائی سے بناوں گے اس کے لئے صرف تین کنڈے چاہیے ہوں گے تین کنڈے اس میں ڈالنے اس طرح کر کے یہ ایک اور یہ دو دو اور یہ تین سلائیاں آپ کو اسی بھی دو لے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ یہ اس طرح کی سلائیوں جو بھی آپ کے پاس گھر میں موجود ہیں آپ اسے بنا سکتے ہیں یہ موجود ہیں اس طرح یہ تین بن کے موجود ہیں موجود ہیں بنانا شروع اس طرح اس طرح پھر آپ اس پہ چڑھائیں موجود ہیں پھر بننے پھر بننے مطلب کہ اس کی اُلٹی سلائی نہیں ہے ساری سیدھی سلائییں ہی ہیں بس اس کی کنڈے جو ہیں جب تین بن جائیں تو پھر اس کو واپس اسی سلائی پہ چڑھا دیں جس پہ پہلے تھے پھر آپ اس کو بن کے پھر دوسری سلائی پہ چڑھائیں اس طرح یہ پوری جو ہے نا جتنی بھی آپ کو لمبائی چاہیے اس کو آپ اسی طرح بناتے جائیں گے اگر آپ کے پاس ڈبل پوائنٹڈ سلائیاں ہیں جو دونوں طرف سے سلائی ہوتی ہے اگر وہ ہیں تو اس سے بھی بن جائے گا کسی بھی قسم کی سلائیوں سے یہ بن سکتے ہیں یہ تو انسان جب کام شروع کرتے ہیں تو یہ پھر سویٹ سے بننے لگ جاتا ہے چھوٹا ہوتا ہے سائز تو پھر یہ سلپ ہوتا رہتا ہے ہاتھوں سے تو کسی بھی موسیقی 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 کر سکتے ہیں مطلب کے دو دھاگے لے کے تو آپ دو دھاگوں سے بنا دیں وہ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ اس طرح تھوڑا دھیلا رکھیں سکتے ہیں اس کو ایسے اس طرح اگر آپ اپنی آسانی کے لیے جس طرح بھی کریں موسیقی 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 جتنی لمبی آپ کو بنانی ہے آپ اس کو اسی طرح بناتے جائیں پتلیوں سے بنائیں گے تو وہ جادہ اچھی لگے گی نیٹ سی آئے گی یہ دیکھیں اس طرح بان رہی ہے یہ گول گول موسیقی 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 ایسے یہ گروشی سے بنائی ہے یہ سلائیوں سے بنائی ہے اور اگر آپ اور اس سے آسان چاہتے ہیں تو آپ ڈبل اون لے کے اس طرح کریں اور اس کی چین بنا لیں بہت ہی آسان اور جلدی بننے والی ڈوری بس اس طرح اس کی چین بنا لیں ایسے ڈبل اون سے جو فٹا فٹ بن جائے گی یہ بھی جتنی لمبی آپ کو چاہیے آپ اس کو بناتے جائیں جو بھی سائز چاہیے آپ اس کے مطابق اس کو اسی طرح بناتے جائیں اگر اس سے پتلی بنانی ہے تو آپ ایک دھاگے سے بنا لیں سنگل دھاگہ کار لیں موسیقی 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 یہ بھی اچھی لگتی ہے ڈالی ہوئی بچوں کی پجاماز میں یا ٹوپی میں یا بوٹیز میں بھی ڈالتے ہیں لوگ تو یہ ہے طریقہ بنانے کا امید ہے آپ کو میرے یہ طریقہ پسند آئے گا اگر آپ کو یہ طریقہ پسند آیا ہے تو آپ پلیز مجھے کومنٹ کریں اور اگر کچھ اور اس طرح کا کچھ سیکھنا ہے تو وہ بھی بتائیں اور آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں دعا میں یاد رکھیں خوش رہیں اور سب کو خوش رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ ملتے ہیں